سورة القلم سورہ کلم کا تعرف مقام نزول سورہ کلم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے رکو اور آیات کی تعداد اس سورت میں دو رکو اور باون آیتیں ہیں قلم نام رکھنے کی وجہ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم ارشاد فرمائی اس مناسبت سے اس کا نام سورہ کلم رکھا گیا اس سورت کا ایک نام سورہ نون بھی ہے اور یہ نام اس سورت کی پہلی آیت کی ابتداء میں مذکور حرف نون کی مناسبت سے رکھا گیا ہے سورہ کلم کے مضامین اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب علیہ السلام کی عظمت و شان اور ان کے عظیم مقام کو ظاہر فرمایا ہے نیز اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک کافروں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے انہیں مجرون کہا تو اللہ تعالیٰ نے کلم اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم ذکر کر کے اپنے حبیب علیہ السلام سے کفار کے اس الزام کی نفی فرمائی اپنے حبیب علیہ السلام کو بے انتہا عجر و ثواب ملنے کی بشارت دے کر تسلی دی اور ان سے فرمایا کہ بے شک تم عظمت و بزرگی والے اخلاق پر ہو اس کے بعد مجبوعی طور پر کفار کے سولہ اور جس کافر نے گستاخی کی اس کے دس عیب بیان کر کے اسے زلیل و رسوہ کر دیا نمبر دو کفار مکہ کے سامنے ایک باغ والوں کی مثال بیان کی گئی کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور حق داروں کو ان کا حق نہ دینے کا عظم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا اور انہیں بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے تجاوز کرے اور اس کے حکم کی مخالفت کرے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی سزا ہوتی ہے لہذا وہ ہوش میں آئیں اور اپنا انجام خود سوچ لیں کہ دنیا کی سزا اتنی دردناک ہے تو آخرت کی سزا کیسی ہوگی نمبر تین یہ بتایا گیا کہ کافروں کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ مسلمان اور کافر ایک جیسے ہیں اور اس دعویٰ پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں نمبر چار حشر کے میدان میں کفار کی زلط اور رسوائی بیان کی گئی اور حضور اکنس علیہ السلام کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایزاؤں پر صبر کرنے اور ہر حال میں حکم الہی کے انتظار و پیربی کرنے کی تلقین کی گئی اور اسی سلسلے میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا نمبر پانچ اس سورت کے آخر میں کفار کے حسد و عنات کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ سید المرسلین علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے شرف کا باعث ہیں تو ان کی طرف جنون کی نسبت کس طرح کی جا سکتی ہے سورہ ملک کے ساتھ مناسبت سورہ کلم کی اپنے سے ماں قبل سورت ملک کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنے علم کی وسعت کے دلائل بیان فرمائے مرنے کے بعد مخلوق کے دوبارہ زندہ ہونے کو ثابت فرمایا مشرقین کو دنیا و آخرت کے دردناک عذاب سے ڈرائیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت موت کے بعد اٹھائے جانے اور حضور اکدس علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانے کی ترغیب دی اور سورہ کلم کی ابتدام میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی طرف سے اس کی حبیب علیہ السلام پر لگائے گئے الزامات کا بڑے پرجلال انداز میں جواب دیا